سپریم کورٹ کے مراتح آرکشن رد کرنے کے فیصلے کے بعد مہاوکاس آگھاڑی سرکار نے مراتح سماج کو آرکشن روپ سے کمزور ورگ کے تحت دس پرتشت آرکشن کا لاب دینے کا فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے مراتح آرکشن رد کرنے کے فیصلے کے بعد مہاوکاس آگھاڑی سرکار نے مراتح سماج کو آرکشن روپ سے کمزور ورگ کے تحت دس پرتشت آرکشن کا لاب دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سے مراتح سماج کے ابھیارتیوں کو نوکریوں اور سکشہ میں ای ڈیوی ایس کوٹے کے تحت دس پرتشت آرکشن کا لاب مل سکے گا سامانی پرساشن ویبھاگ دوارہ سوموار کو جاری ساشن آدیش کے انسار یا آدیش تبھی سیکشنک پرویش کے لیے لاغو ہوگا راج میں آرثک روپ سے کمزور ورگ کے جن ویقتیوں کی جاتی مہراش راج لوگ سیوہ دینیم 2001 میں شامل لہی ہیں انہیں سرکاری سیکشنک سنسطہ اندانیت ویدیالے مہا ویدیالے سیکشنک سنسطہ گیر اندانیت ویدیالے مہا ویدیالے سوائت وش ویدیالے کی کل سیٹوں میں سے دس پرتشت آرکشن سیٹوں پر لاب مل سکے گا حالاکہ یہ آرکشن الپسنکھیک سنسطہوں میں لاغو نہیں ہوگا سرکاری آستھاپنا، ارد سرکاری آستھاپنا، منڈل، مہا منڈل کی آستھاپنا پر سرل سیوہ پت کے کسی بھی سمورگ کی نیوکتی کے لیے دس پرتشت آرکشن ای ڈیوی ایس کے لیے لاغو ہوگا کرونا کے چین توڑنے کے لیے سرکار نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو زلے میں 15 جون 2021 کی صبح 7 بجے تک لاغو کیا گیا ہے سرکار کے تیس سدھارت نردیشوں کے تحت زلہ ستھر پر پابندیاں شویتھل کرنے کی مکہ شرط یعنی زلے کے پچھلے سبتہ کا پوزیٹیوٹی در دس یا اس سے کم ہونا چاہیے کرونا کے چین توڑنے کے لیے سرکار نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو زلے میں 15 جون 2021 کی صبح 7 بجے تک لاغو کیا گیا ہے سرکار کے تیس سدھارت نردیشوں کے تحت زلہ ستھر پر پابندیاں شویتھل کرنے کی مکہ شرط یعنی زلے کے پچھلے سبتہ کا پوزیٹیوٹی در دس یا اس سے کم ہونا چاہیے لیکن چندرپور زلے میں یہ در دس سے ادھک ہونے کے چلتے پچھلے جیسے ہی پابندیاں رہیں گی یہاں پر کیول اتاوشک سیوہ کی دکانے صبح 7 سے 11 بجے تک شروع ہوں گی پابندی شویتھل کرنے کی دوسری شرط یعنی زلے میں کل اکسیجن بیٹ کے ساتھ پرتشت یا پھر اس سے ادھک اکسیجن بیٹ رکھت ہونا عوشک ہے نیم کاؤ لنگن کرنے پر کارواہی کرنے کی چیتابنی دی گئی ہے 31 مئی سے آنے والے شکروعار تک زلے کا پوزیٹیوٹی ریٹ دس یا اس سے کم آیا تو سرکار کے سدھارت نردیش کے تحت زلے میں راحت ملے گی اس کے لیے ناغریکوں کا سہیوگ ضروری ہے ٹھیکیدار دوارہ کیے گئے 22 لاکھ روپے کے کام کی چیک پر ہستاکشر کرنے کیلئے 1 لاکھ دس ہزار روپے کی رشوت لیتے چامورشی تحصیل کی نیتاجی نگر کے سرپنچ اور اپسرپنچ کو اے سی بی نے دھر دبوچا ٹھیکیدار دوارہ کیے گئے 22 لاکھ روپے کے کام کی چیک پر ہستاکشر کرنے کیلئے 1 لاکھ دس ہزار روپے کی رشوت لیتے چامورشی تحصیل کے نیتاجی نگر کے سرپنچ اور اپسرپنچ کو اے سی بی نے دھر دبوچا کاروہی سوموہ 31 مای کو کی گئی آر اوپی کے نام نیتاجی نگر نیوازی سرپنچ گوپال لگین پال اپسرپنچ سنجیت کانچن بھٹا چارے ہیں دونوں کو گرفتار کر ماملہ درج کیا گیا ہے پراپت جانکاری کے انسار شکایت کرتا چامورشی تحصیل کے بھار بھیڑی نیوازی ہیں ویہ وسائے سے چھیکے دار ہو کر انہوں نے نیتاجی نگر کے نالی نرماند سیمنٹ کانکریٹ سڑک اور سچائی باند ایسے کل 22 لاکھ روپے کے کارے پونے کیے ہیں ان کا بل بھی منظور ہوا منظور ہوئے 22 لاکھ روپے کے چیک پر ہستاکشر کرنے نیتاجی نگر کے سرپنچ اور اپسرپنچ نے شکایت کرتا سے منظور بل کے دس پرتشت یعنی دو لاکھ بیس ہزار روپے کے رشوت مانگی چیکے دار نے گھڑ چیرولی کے ایسے بی سے شکایت کر دی شکایت پر پولس اپادکشا کسوریندر گرڑ نے جانچ پڑتال کی جس میں سرپنچ گوپال نگین پال اور اپسرپنچ سنجیت کانچن بھٹا چارے نے اکتکام کے لیے شکایت کرتا سے دو لاکھ بیس ہزار روپے کے رشوت کی مانگ کرتے ہوئے سمجھوتے کے بعد ایک لاکھ دس ہزار روپے میں بات تیہ ہوئی ایسی بی نے جال بچھایا اس سمجھے سرپنچ اور اپسرپنچ ایک لاکھ دس ہزار روپے رشوت لیتے پکڑے گئے دونوں آرپیوں کے حراسط میں لے کر چاموشی پولس تھانے میں ماملہ درچ کیا گیا کاروہی پولس ادکشک رشمین ناندیڑکر اپر پولس ادکشک ملند توترے کیمارگ درشن میں پولس اپادکشک سوریندر گرڑ پولس حوالدار نتھو دھوٹے پولس سپاہی ستیشک اتیوار سدھاکر دنڈی کے وار دیویندر لون بلے ککڑکار گھنشیام بڑیٹی وار نے کی ہے